بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم غلام انڈی پپنا کی جانب سے آپ کو خوش حمدید کہتے ہیں ناظرین گرامی مارکیٹ اوپن ہوتے ہی تمام جناس میں گرمہ گرمی دیکھی گئی گندہ مونگ چنہ کپاس اور گوارہ کی اپ ڈیٹ دیتے ہوئے مونگ اوپن ہوتے ہی سب سے پہلے مونگ کے بارے میں بتائیں تو مونگ اوپن بولی پہ غلام انڈی پپنا میں آٹھ ہزار ایک سر پہ فی مند تک ریٹ دیکھا گیا اس کے علاوہ سرگودہ اور فیصل آباد کی اوپننگ دیکھی جائے تو وہاں بھی تیزی دیکھی گئی سرگودہ مارکیٹ میں آٹھ ہزار چار سو پچاس روپے سے آٹھ ہزار پانچ سو پچاس روپے جبکہ فیصل آباد مارکیٹ میں آٹھ ہزار سات سو پچاس روپے فی مند تک ریٹ نوٹ کیا گیا کنولا مارکیٹ کی جانب آتے ہوئے کنولا میں بھی دلجسپی اچھی خاصی دیکھی گئی غلم انڈی پپلا میں سات ہزار پانچ سو روپے فی من اوپن بولی پہ ٹریڈ ہوتا رہا پام آئل میں بھی تیزی کا روجان دیکھتے ہوئے سرسوں اور کنولا میں بھی تیزی دیکھی گئی باجرہ مارکیٹ میں اس ٹاکس کی دلجلس بھی بڑھتے ہوئے دوسری اجناس سے نکل کر باجرہ کی خریداری میں قدم جمعتے جا رہے ہیں اٹھارہ سے بیس پرسنٹ مسجر والا مال آج غلم انڈی پپلا میں اٹھارہ سو روپے سے لے کر انیس سو روپے فی من تک ریٹ نوٹ کیا گیا مکی کی صورتحال سے بھی آگاہ کرتے چلیں کہ دو ہزار روپے سے لے کر دو ہزار ایک سو روپے فی من تک ریٹ نوٹ کیا گیا تمام نظریں اب اخوانی بارڈر پر ہیں جو ہی مکی اخوانستان جاتی ہے تو مکی کا ریٹ تیز ہو جانے سے باجرہ میں تیزی بن جائے گی باجرہ کے ریٹس کو دیکھ کر اسٹاکسٹ آنکھیں بند کر کے خریدار ایک طرف مصروف ہیں گندہ مارکیٹ کی جانے بڑھتے ہوئے آج غلم انڈی پپلا میں اوپن بولی پیک 11,700 روپے سے شروع ہوئی مزید کچھ ٹائم بعد ڈیمانڈ بڑھتے ہوئے کاک پوزیشن بہتر ہونے سے 11,900 روپے فی کوانٹل دک ریٹ نوٹ کیا گیا جبکہ اسلام آباد مارکیٹ میں 4,900 روپے فی من تک نوٹ کیا گیا چنہ مارکیٹ کی جانے بڑھتے ہوئے چنہ میں کمی کا رجان دیکھتے ہوئے غلم انڈی پپلا میں 14,000 روپے سے دیکھا 14,500 روپے فی کوانٹل جبکہ سرگودہ مارکیٹ میں 16,000 روپے فی کوانٹل اور فیصلباد مارکیٹ میں 15,500 روپے فی کوانٹل تک نوٹ کیا گیا گوارہ مارکیٹ کی جانے بڑھتے ہوئے گوارہ میں بھی مزید کمی کا رجان دیکھتے ہوئے 15,000 روپے فی کوانٹل 30 ستر کا ریٹ نوٹ کیا گیا اور مل پاس تیس ستر کا ریٹ چودہ ہزار پانچ دو روپے فی کوئنٹل تک ریٹ نوٹ کیا گیا کپاس کی جانے بڑھتے ہوئے کپاس کے آخری دن شروع ہو چکی ہیں فیکٹری ملکان کا کہنا ہے کہ روئی کی ڈیمانڈ نہ ہونے کی وجہ سے پیمٹ کا بران شروع ہو چکا ہے جس کی وجہ سے کپاس میں بھی ریٹ ٹریڈر لگانے سے گھبرا رہے ہیں آج غلم انڈی پپنا میں زیادہ سے زیادہ ریٹ سات ہزار چار سو روپے فی منٹ تک ریٹ نوٹ کیا گیا تل مارکٹ کی جانے بڑھتے ہوئے تل میں بھی مارکٹ انیس ہزار روپے سے لے کر بیس ہزار جبکہ اچھا اور صفیح تل بیس ہزار پانچ سو روپے فی منٹ تک نوٹ کیا گیا منجی کے حالات سے آگاہ کرتے چلیں کہ منجی میں مزید تیزی برقرار رہے گی منجی میں تیزی کی وجہ تمام تر نظریں پاکستانی مارکٹ کی طرف ہیں اور دن بہ دن چاول ایکسپورٹ ہونے سے ریٹ میں تیزی دکھائی دے رہی ہے سب سے زیادہ ڈیمانڈ کائنات چاول کی ہے اور تمام تر دنیا کی نظریں پاکستان پر لگ چکی ہیں تھینکس فر واشنگ اللہ حافظ